اسلام علیکم میری آگی ہے ویکلی ویجیٹیبل جی وہ بھی جو ہے میں امتیاز سے ہی پائے کرتی ہوں امتیاز میں کے صاف ستری اور ایک دم فریش جو ہے آپ کو ویجیٹیبل ملتی ہے تو یہ مال ہے بہاولپور میں تو میں آپ کو ایک دو بار شاید ویڈیو میں نے اپلوڈ کی آپ کو دکھایا بھی ہے یہ مال تو یہاں سے جو ہے میں لے لیتی ہوں جو ہے گروسری جو بھی میں لینا ہوں تو یہاں سے میں ازیلی لے لیتی ہوں جی میں نے جو ہے ویجیٹیبل لی ہیں چکن جو ہے اس کا کیمہ لیا ہے اور جی میں آپ کو دکھاؤں گی اب ان کو جو ہے ہم الگ الگ کر لیں گے ریپر سے نکال کے اس کو جو ہے دھوک کے اس کو ہم کر دیں گے فریز پورے ویگ کی جو ہے کی ٹینشن جو ہے ختم ہو جاتی ہے اسے ہوتا ہے فی میل کو جس طرح شاید آپ کو بھی ہو بل میرے ساتھ تو ایسا ہے کہ آج کیا بنائیں آج کیا بنائیں تو یہ سب سے بیسٹ وی ہے یہ ہے جو میری ویگری ویجیٹیبل یہ جو ہے میں ویگ میں ایک دفعہ لے آتی ہوں پورا ویگری آرام سے جو جاتا ہے میرا چکر نکالتے پھڑتے ہیں بازار کی مارکیس کے تو جی اور پرائیس بھی ریزر ابر مل جاتے ہیں آپ کو امتیار سے ہی لیتنی میں بیسٹیبل بھی یہ دیکھیں جس طرح سے ایک آوات ہے سبجوں کو کھول کے دھوکیوں میں ڈال کے دھوکے رکھوں گی فریز کر دوں نین کو لیکن آپ کو بنانے بہت سبجی ہو جاتی ہے بس یہ بہت سبج سے نکالی ہو کر سبج کر دیں آپ کو اس طرح سے یہ آپ اس کو مٹھر میں بنائیں چکن میں بنائیں آپ اس کو دھوکیوں میں ہی بین چلی اس کو بھی دھوکیوں میں نکال دیں اس کو بھی کر دیں اب جس کے بعد آ جاتی ہے جی توری ہے ہالکی کی گریویں برییں بہت مزے کی لگتی ہے جو اور کوشش کیا کریں جو سیزن کی ویسٹیبل ہو وہ ہی زیادہ یوز کریں جو آوٹ آف سیزن ہوتی ہیں وہ ایک تو فریش نہیں ہوتی دوسرا مہنگی بھی بہت ہوتی ہیں اب جس طرح اروی آئی وی آج کل تو وہ دو سو روپے کلو ہے ہے تو اروی ہی لیکن یہ کہ ابھی سیزن نہیں ہے اتنا تو اس لیے اس لیے مہنگی ہے جس طرح بھنڈی تھی اب آوٹ آف سیزن آتی ہے تو وہ چار سو روپے کلو ہو جاتی ہے اور آج کل جو ہاں ایزی لی آپ کو فریش جو ہے بھنڈی سکسٹی یا ایٹی پر کے جی مل جاتی ہے کریلے لیے ہیں میں نے کریلے جو ہیں آپ اس کو بیسن میں یا پھر کیمے کے جو ہے بھرے میں بنائیں تو بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور پیاز میں بھی جو ہے آپ کریلے بنائیں تو بہت مزیگی بنتے ہیں کھرے لیے ہیں میں نے جو ہے اس کی جو ہم بنائیں گے سیلڈ جی کھیروں کی سیلڈ جو ہے بچوں کو جو ہے بڑی پسند آتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے لی لی ہے جی بھنڈی یہ دیکھیں جی بھنڈی جو ہے بڑی فریش ہے ایک دم جی اس کو بھی جو ہے ہم ساری سبزیوں کو جو ہے اچھی طرح جو ہے اس کو واش کر کے ہم اس کو فریز کر دیں گے تو پورا ویک جو آپ کا آرام سے نکل جائے گا اور ٹیمارٹر ہیں یہ بڑے فریش اور بڑے ساپ سترے سے لگ رہے تھے تو درمیان میں جو ہے ہم چاہے کچھ بھی بنا لیں کچھ بھی لے آئیں باہر سے جساں حلیم یا کباب وغیرہ یا کچھ بھی باہر سے لے لیں گھر میں بھی حالانکہ ہم چٹنی یا انڈے یا اچار وغیرہ ہوتا ہے لیکن سبزی جو ہے وہ لازمی بننی ہوتی ہے تو سبزی ایک سبزی جو ہے وہ تو لازمی ہو پھر یہ میں نے لے لیا ہے جی منٹ منٹ کی جو ہے چٹنی آج کل گرمیوں میں جو ہے منٹ مارگریٹا جو ہے اس کا مشروع بھی بہت اچھا بنتا ہے دوسرا اس کی چٹنی بڑی مزے گی بنتی ہے تھنڈی بھی ہوتی ہے اور اس کو جو ہے اس کے پتے جو ہے میں دھو کے اور ڈرائے کر کے اس کو جو ہے بلکل پنکھے کے لیچے ڈرائے کرنے ہم نے نہ کیسکا دھوپ میں تو اس کے بعد جو ہے کافی عرصے تک جو ہے آپ کا پودینہ جو ہے وہ چل جاتا ہے ایک ایٹ کنٹینر میں اس کو آپ بھر کے رکھ لیں تو اس طرح سے کافی ٹائم تک آپ کا پودینہ جو ہے چل جاتا ہے جی تو اس کے بعد ہم ویک میں جو ہے درمیان میں ہم چاول بھی بنا لیتے ہیں جی اس طرح پلاؤ وغیرہ بنا لیا ہم نے یا پھر دال چاول بنا لیے تو اس طرح سے ویک جو ہے ہمارا بڑے مزے سے گزر جاتا ہے جی اس کے بعد سبزیاں جو ہے میں نے ساری دھو کے ڈرائے کر لی تھی اس کے بعد جو ہے میں سگڑ بہو کی طرح جو ہے فریج میں اس طرح سے لگا لوں گی ساری سبزیوں کو جی تو جگہ بھی کم کھیرتی ہیں اس طرح سے جی جس دن جس سبزی کی باری ہوگی وہ ہم ایزیلی نکال کے اس کو ہم بنا لیں گے جی تو آپ کی جو ہے پورے ویک کی ٹینشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے جی سلو مو تو تھوڑا سا بنتا ہے ظاہر سے بہتا ہے اگر ہائی آئی فون ہے آپ کے پاس تو سلو مو نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے باقی جو ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ